بد قسمتی سے زاکر نائک میرا سوال سمجھ نہیں سکے خاتون کو مبلک سے سوال مہنگا پڑ گیا ٹرولنگ کا سامنا مافی مانگنے سے انکار دورہ پاکستان برائے ہوئے عالمی شورتی آفتہ معروف مبلک ڈاکٹر زاکر نائک کی مختلف تقریبوں میں کفتگو اور چند مخصوص موضوعات کے حوالے سے ان کی متناظرائے ان دونوں سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے ایک طب کا ڈاکٹر زاکر نائک کی پاکستان آمد اور مختلف معاملات پر ان کے موقف کی تائید و حمایت کر رہا ہے تو وہیں چند مخصوص لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کی ہر دوسرے بیان کو اپنے مطلب کا رنگ دے کر متنازے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی میں لیکچر کے دوران خیبر پختن خواہ سے تعلق رکھنے والی خاتون کے سوال پر ڈاکٹر صاحب کا جواب نئے تنازے کا سبب بن چکا ہے سوشل میڈیا پر بعض لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کے جواب اور روئیے کو تنگید کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ بعض لوگ خاتون کے سوال کو تضاد پر مبنی قرار دے کر ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی اس ویڈیو کا عنوان تھا پتھان لڑگی کا ڈاکٹر زاکر نائک سے پاکستانی معاشرے کے بارے میں تضاد پر مبنی سوال اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنر ہاؤس کراجی میں ہونے والے سیشن کے دوران خاتون اپنے علاقے کا نام بتاتے ہوئے وضاحت کرتی ہیں کہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے بعد ازاں وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتی ہیں کہ میں جہاں سے تعلق رکھتی ہوں وہ مکمل اسلامی مذہبی معاشرہ ہے جہاں خواتین بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاتی تبلیغی اجتماعات بھی ہوتے ہیں اگرچہ ہمارے علاقے کا معاشرہ مکمل اسلامی ہے مگر اس کے باوجود وہاں زنا سود، منشیات اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم ہوتے ہیں جس کے باعث معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے ہمارے علماء اس کی مضمت کیوں نہیں کرتے بالخصوص پیٹو فائلز کو سوال سننکا ڈاکٹر صاحب نے خاتون کی بات نے دوہراتے ہوئے کہا کیا آپ کے سوال میں تضاد ہے آپ کہتے ہیں معاشرہ اسلامی ہے اور پھر بولتی ہیں کہ وہاں پیٹو فائلز ہوتے ہیں جس پر خاتون نے اپنے سوال دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی تو ان کی بات کاٹتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے سوال پوچھا کیا آپ ذرا خاموش رہیں گی آپ کا سوال ختم ہو گیا کیا آپ میرا جواب سننا چاہتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے دوبارہ اپنا موقف دور آیا کہ آپ کے سوال میں تضاد ہے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے اور میرے معاشرے میں پیٹو فائل ہیں دونوں میں تضاد ہے کسی بھی اسلامی ماحول میں پیٹو فائل ہو ہی نہیں سکتا یا تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ غلط ہے یا دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا معاشرہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اسلامی ہے تو میں مانوں گا کبھی بھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے دس بار سوچیں آپ کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ آپ کا سوال غلط ہے خادو نے ایک بار پھر اپنا سوال سمجھانے کی کوشش کی تو زاکر نائک نے کہا کہ آپ کو پہلے قبول کرنا پڑے گا کہ آپ کا سوال غلط ہے اگر آپ قبول کریں گی تو میرا جواب ختم خادو نے وضاحت دی کہ ٹھیک ہے سر میرے سوال کی نویت غلط ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے پھر سے کہا نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہیں آپ اپنے معاشرے پر الزام لگا رہی ہیں معاشرہ اسلامی ہو اور وہاں پیٹو فائل بھی ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات لازمی غلط ہے آپ معاشرے پر الزام لگا رہی ہیں اور معافی بھی نہیں مانگ رہی غلطی کرنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے اس لیکچر کے دوران سوال پوچھنے والی پاکستانی خاتون نے برطانوی نشریعتی دارے بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جانب سے پوچھے گئے سوال اور اس پر ڈاکٹر زاکنائے کے جواب کا احاطہ کرتی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سے انہیں سوشل میڈیا پر مسلسل ٹرولنگ کا سامنا ہے خاتون کہتی کہ میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی بلکہ محض رہنمائی چاہتی تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا سوال صحیح سے سمجھا ہی نہیں گیا انہوں نے بتایا کہ کوئی مجھے لبرل کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے علاقے اور قبیلے کا نام بدنام کر رہی ہوں یہ سب غلط ہے خاتون نے بتایا کہ وہ پچھلے دس سالوں سے بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کے مسئلے پر آواز بلند کر رہی ہیں اور ان کا سوال بھی اسی بارے میں تھا میں جب بھی اس بارے میں بات کرتی ہوں تو مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں علاقے کا نام بدنام کر رہی ہوں حالانکہ وہ والدین جنہوں نے اس حیبتناک جرم کی وجہ سے بیٹوں کو کھویا وہ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں وہ کہتی کہ وہ ایک طویل عرصے سے ڈاکٹر زاکر نائی کے لیکچر سن رہی ہیں اور وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ علماء اس مسئلے کو لے کر حاموش کیوں ہیں مجھے لگا کہ ڈاکٹر زاکر نائی کتنے بڑے انٹرنیشنل عالم ہیں ان کی بات میں وزن ہوگا اور ہمارے علماء کم از کم ان کی بات تو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے لیکن انہوں نے تو مجھے ہی جھڑک دیا خاتون نے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں ملک علماء بچوں کے ساتھ جنسی جرائے میں ملویز لوگوں پر تنقید کریں ایسے لوگوں کو نہ اپنی بیٹیاں دیں اور نہ انہیں اپنے گھروں میں دعوت دیں ان لوگوں کا مکمل وائی کارٹ ہونا چاہیے انہوں نے واضح کیا کہ اس معاملے پر میں معافی نہیں مانگوں گی بدکزمتی سے شاید ڈاکٹر صاحب میرا سوال سمجھ ہی نہیں سکے واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس پر لوگوں کی مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں ایک سارف نے لکھا کہ خاتون کا سوال غلط نہیں تھا ڈاکٹر زاکر نائک کو سوال سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایک اور سارف نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستانی معاشرے کو سمجھے نہیں وہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی باس سارف نے ڈاکٹر زاکر نائک کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تصور تو ہمارا غلط ہے جو محض حلی اور عبادات سے خود کو اسلامی معاشرہ سمجھ لیتے ہیں حقیق اسلامی معاشرے میں اخلاقی تربیت لازمی جز ہوتی ہے باس سارفین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہو سکتا ہے لیکن ان کا جواب دینے کا انداز بلکل ٹھیک نہیں تھا